میرے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اب شہاب کا اصلی سفر شروع ہو گیا ہے کافی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت شہاب چوتر کہاں ہے پہلے یہ کلیر کریں گے کہ شہاب چوتر اس وقت ایران کے اندر سفر کر رہے ہیں ایک ایسا سفر جو کی اپنے آپ میں الگ پہچان رکھتا ہے یعنی کہ شہاب چوتر نے انڈیا میں سفر کیا ساری دنیا نے دیکھا کہ شہاب چوتر انڈیا کے اندر سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس کے بعد شہاب کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑا اور وہ باگہ بورڈر کے قریب ہی رک گئے تقریباً چار مہینے کا انتظار کرنے کے بعد آخر کار وہ دن آ گیا کہ شہاب چوتر کو قریبی ملک پاکستان نے ویزا دے دیا لیکن بات کو پتا چلا کہ یہ ویزا صرف اور صرف بہتر گھنٹے کا ہے شہاب چوتر نے بہتر گھنٹے سفر تے کیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے ان کو فلائٹ پکڑنی پڑی اور آج وہ ایران کے اندر سفر کر رہے ہیں لیکن آج ایران کے تعلق سے ہم آپ لوگوں سے بات کرنے والے ہیں جو کی یقینی طور پر آپ لوگ کو جھگ جھور کر کے رکھ دے گی دلطل آپ لوگ جانتے ہیں کہ شہاب چوتر اپنے گھر سے اکیلے نکلے تھے پیدل سفر کر رہے تھے انڈیا میں ان کے ساتھ کافی زیادہ لوگ رہے کافی زیادہ لوگوں نے شہاب چوتر کا ساتھ دیا لیکن اس وقت ایران کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے ایران کے حالات کافی زیادہ خراب ہیں وہاں پر شہاب چوتر سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شہاب چوتر نے کافی فوٹوز کافی ویڈیوز شوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ دیئے ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ چاروں طرف بھاری برف بھاری ہو رہی ہے اب ایسے میں گھر سے نکلنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن ایسے میں شہاب چوتر اپنا سفر کر رہے ہیں تو آپ لوگ سوچئے کہ کتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا شہاب چوتر کو کرنا پڑ رہا ہے پہنے انڈیا میں تھے کافی لوگ شہاب چوتر کا ساتھ دے رہے تھے شہاب چوتر کے ساتھ نظر آ رہے تھے پاکستان میں بھی کافی لوگ شہاب چوتر کے ساتھ رہے لیکن اب شہاب چوتر ایران کے اندر اکیلے ہیں وہی تنہا شہاب چوتر ہے جو کی کیریلا کی سرزمین سے اکیلہ نکلا تھا اور وہ شخص آج پھر اکیلہ ہے یعنی کہ اس وقت شہاب کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے موسم جو ہے کافی زیادہ تھنڈا ہے چاروں طرف بھاری برف بھاری ہو رہی ہے اور اپنے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے جہاں لوگ ایسے موسم میں گھروں سے نہیں نکلتے لوگ گھروں کے اندر چھپ جاتے ہیں صرف ضروری بہت زیادہ ضروری کام ہونے پر باہر نکل کر گیا تھے ایسے موسم میں شہاب چوتر اپنا سفر کنٹینیو کر رہے ہیں یعنی کہ بات کی جائے تو صحاب کے جذبے کو سلام صحاب کی حمد کو سلام جو کہ اس وقت ایران کے اندر سفر کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کا ٹیمپریچر کافی زیادہ ڈاؤن چل رہا ہے اور کافی تیز برف باری چل رہی ہے جس کو لے کر کہ شہاب بھائی نے کافی زیادہ فوڈوز شوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ کی ہے تو یعنی ہم نے دیکھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور آپ تمامی لوگوں نے جانا تھا کہ شہاب چطر کا سفر اتنا زیادہ آسان نہیں ہے آگے چل کر کہ شہاب چطر کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا بڑھے گا شہاب کو کافی زیادہ پریشانیاں اٹھانا بڑھیں گی اور وہ سب کچھ اس وقت آپ تمامی لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پریشانیاں یہی پر ختم نہیں ہونے والی ہے یعنی کہ پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اصلی مزہ سفر میں اب آنے والا ہے ابھی پریشانیاں کم نہیں ہونے والی پہلے تو ایران کے اندر ہے وہاں پر چاروں طرف سے برف گر رہی ہے اور ایسے میں شہاب چطر کنٹینیو سفر کر رہے ہیں اس کے بعد رمضان کا مہینہ بھی ہے روزے بھی رکھنے ہیں سفر بھی دہ کرنا ہے اور کنٹینیو اپنی منزل کی جانب آگے بھی بڑھنا ہے کیونکہ وقت جو ہے بہت زیادہ کم ہے وقت اتنا زیادہ کم ہے کہ اب پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھنا ہے یہ سب کچھ شہاب چطر کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی کہ اصل پریشانیوں کا وقت اب شروع ہوا ہے جو لوگ شہاب کو لے کر کے تمامی طرح کے کمینڈ کر رہے تھے تمامی طرح کی بیانبازیاں کر رہے تھے وہ لوگ اب دیکھیں کہ شہاب چطر کا سفر کیسا چل رہا ہے جبکہ شہاب چطر کے ساتھ بھی گوئی چلنے والا نہیں ہے دو ایک لوگ شہاب چطر کے ساتھ ہوں گے بہرحال فیلحال شہاب چطر کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے وہ اکیلے ہی اپنے سفر کو تیہ کر رہے ہیں کافی زیادہ برف باری کے بیچ جہاں لوگوں کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں شہاب چطر اپنا یہ سفر تیہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آگے جل کر کے اور پریشانیاں بڑھنی ہیں ملک اندوستان میں جہاں لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنے پریشانی سمجھتے ہیں وہیں آؤٹ آف کنٹری میں لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو سپورٹ کر سکے یا کسی کے ساتھ چل سکے یعنی کہ پریشانیوں کا سلسلہ ابھی اور زیادہ بڑھنے والا ہے آپ تمامی لوگوں سے ایک گزارش ہے دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ شہاب چطر کے لئے دعا کیجئے کہ وہ ایران کی سفر میں کامیاب رہے اور اپنا یہ سفر صحیح اور صاف طور سے مکمل کر لیں آگے چل کر کے اور زیادہ پریشانی آنے والی ہیں رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے میں نے آپ کو بتایا رمضان میں لوگوں کو کتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایسے میں شہاب چطر ابھی اور آگے بڑھنے والے ہیں تو شہاب بھائی کے لئے کافی زیادہ دعا کی ضرورت ہے تمامی طرح کی اپ ڈیٹ جاننے کے لئے آپ لوگ چینل پر بارے رہیں